ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک کے سیاسی معاملات کے سمت کے اندر بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ملکاتوں کا سلسلہ جاری ہے دبائی میں ملکاتیں ہونے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور کچھ اہم شخصیات جو ہے وہ دبائی کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر ان لیڈرشپ کے جو رکین موجود ہیں ان کے پڑاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ توالت اختیار کر رہا ہے ملکاتیں بھی ہوئی ہیں بہت ساری قیاسرائیاں بھی ہو رہی ہیں بہت ساری حقیقتیں بھی ہیں ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو پاکستان میں گراؤن پر ریالٹی موجود ہے جس میں پولٹیکل سلیش ایک نومک رینہ ہے اس میں حالات کس جانے بشارہ کر رہے ہیں الیکشنز اس سال ہوتے ہمارے پارٹیسپینٹس دیکھ رہے ہیں یا اس میں کچھ تاخیر دیکھ رہے ہیں اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو فارمیشنز ہو رہی ہیں جس کے حوالے سے بہت ساری بات چیت ہو رہی ہیں اس میں لائم لائٹ میں آتا کوئی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کون ہو سکتا ہے کس ان کا آنے والے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہو سکتا ہے یاد رہے کہ ہم نے ملکی اقتصادی صورتحال جو ہے اس کو نہیں بھولنا اپنے پارٹیسپینٹس سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے مجھے جوائن کریں پروگرامٹر جمیل احمد خان صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں سینئر انیلسٹ ہیں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب بھی پروگرام بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جوائن کریں گے بلکہ کر چکے ہمیں جوائن حفیظ اللہ نیازی صاحب سو ڈاکٹس صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا سر سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایک اوورال انیلسیز دیجئے کہ جو کچھ بھی دبائی میں جاری ہے اور لندن سے میاں صاحب بھی وہاں فلائے کر کے مانشترین مریض صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں یہاں سے بلاول صاحب بھی جاتے ہیں زرداری صاحب کا بھی آنا جانا لگا ہوا ہے what do you think is going on and why this is going on why not in پاکستان اور any other place and why in دبائی چلیں پہلے پہلے تو سنا کرتے تھے کہ لندن پلان بھی ہوا اور ایک نہیں کہہ ہی لندن پلان ہوئے اور پہلے تو سنا کرتے تھے کہ امریکہ سے بیٹھ کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں بہت سارے منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں چکر ہے کہ پڑوس میں ہو رہا ہے وطن عزیز کے یہ نوجوانان ملت اور وطن عزیز کے رہنے والے لوگ یہ بھی تمنہ کرتے ہیں کہ اید بکرائید پر وطن عزیز کے سربراہان اپنے ہی ملک میں اید کریں اور اپنے ہی ملک میں اس کے ساتھ ایک ہی بیٹھ کے کیا گئے لیکن چلیں چلیں اگر ہمارے نصیب میں ایسا نہیں ہیں تو یہ بھی قبول لیکن بہرحال یہ بیٹھ اگر ہمارے ملک اور قوم کے لیے کوئی سود ملک ثابت ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں لیکن نواز شریف بھی ادھر پہنچ گئے ہیں آسفہ زلداری بھی ادھر موجود ہیں اور جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کی قربانیاں اور اید چھوڑ کر وہ بھی ان کے ساتھ کے جو ان کے ہم نواز لوگ ہیں اور ایچن کیابنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب گہمہ گہمی تو ہے لیکن اس کو صرف میں ملکی سیاسی تناظر میں نہیں دیکھوں گا میں اس کو دیکھوں گا کہ اس وقت جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے اس میں جو میزبان ملک ہے جہاں کتنا اچھا پروٹوکال مل رہا ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کو بھی جن کے پس کوئی پورٹپولیو نہیں ہے ایو اے ہی میں اس کے باوت کو جو اپنے لوگوں کو بھی پروٹوکال اتنا وہ نہیں دیتے ہیں اور وہ پروٹوکال اگر مل رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ جیو پولٹیکل معاملات کے اصداعت اور انصر بھی ہیں یہ تو ایک بڑا خاکہ ہو گیا اب آ جاتے ہیں اپنے وطن عزیز میں کہ وطن عزیز پر اس کے کیاستات پڑھ رہے ہیں وطن عزیز پر اس وقت جو مشکل وقت آن پڑی ہے اور وطن عزیز کے اس وقت وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے وہ آپ کی معیشت اس وقت نہ ایران ہے نہ افغانستان ہے نہ انڈیا ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے نیشنل سیکیورٹی میں ابلیت رکھتے ہیں لیکن اس وقت نمبر اون ہمارے لئے آ گیا ہے معیشت اور معیشت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی تقدو جاری ہے شنید یہ ہے کہ یہ سربراہان اس طبعہ معیشت کو اپنا ایجنڈا بناتے ہوئے اس پہ گردن اور سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ خلالہ کرے اکنی کو جو شنید ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک میں معیشت کو کس طرح اسٹیبلائز کیا جائے اب رہا سوال کے کہ معیشت کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شخصی ٹرسٹ جو ہمارے سربراہان ہیں جو لیڈران ہیں ان پر بھروسہ ملک کا اور ملک کے عوام کا زیادہ ترکہ ہو تب آگے جو بات کلتی ہے وہ کتنا ہے یہ آگے چلتے اس پر بھی آتا کر لیں گے لیکن بہرحال جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہی ہے ہمارے پاس تو یہی سربراہان ہے ہم کہتے ہیں نا کہ سربراہان اچھے ہونے چاہیے مخلص ہونے چاہیے اور ہمارے ملک کے لیے مفید ہونے چاہیے کتاب میں اپسانوں میں بہت اچھا لگتا ہے یہ لیکن اس وقت آپ کے پاس وہ یہی ہیں ایدھر یوٹے کٹر لیوٹ تو اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو ان سے ہماری درپاس بھی ہوگی ہماری تمنہ بھی ہوگی کہ بھائی جو کچھ کرتے رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں بڑی آپ کی مہربانی آپ نے اس ملک کو جس طرح جیسے چلایا باری باری چلایا ایک بار نہیں چلایا کئی بار چلایا تو بعد اگر ہمارے ملک میں اچھا جوکسٹا پھر یہ فرمائیں ابھی آپ نے ذکر کیا جیو پولٹیکل معاملات تھوڑا سا آپ ناظرین کو کو سمجھائیے چونکہ آپ ایک اعلیٰ منصب پر بھی پاکستان کو بلکہ کئی اعلیٰ منصب پر آپ رہتے ہیں پاکستان کو جو جیو پولٹیکل ہرین ہے اس پر ریپیزنٹ بھی کر چکے ہیں since from all of us you know جیو پولٹیکس ریلی ویل یو اے ای کا اس کو ہوسٹ کرنا اور اتنے تم تراک کے ساتھ without protocol جیسے آپ نے فرمایا وہاں پہ بلکہ میں یہ بھی use کرنا چاہوں گا جو ایک حقیقت ہے کہ ایسے شخص کا protocol میاں حمد نواز شریف کا جو یہاں سے عدالتوں سے مفرور بھی ہیں یہاں کے مجرم بھی ہیں اور وہ یہاں پہ سزائیں بھی کاٹ رہے تھے اور وہ ایک بیماری کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں بہانہ کر کے وہ چلے گئے اور آج تک پاکستان واپس وہ نہیں ہے جس قسم کی بھی سیاست تو ان کے بیچھے ان کے پارٹی کی جاری ہے یا ملک کے حالات موجود ہیں why UAE is facilitating so much اور کس قسم کی جو ہے وہ جیو پولٹیکس ہو رہی ہے کیا possibilities لگتی ہیں آپ کو جیو پولٹیکس کے now there are two angles angle number one is that of course UAE is a very very active country and they are really pursuing their foreign policy very well starting from Ibrahim Makhad they have really entered into a new arena of geopolitics and the way they are further advancing it تو اس لحا سے بھی اگر دیکھا جائے تو yes UAE ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے اور UAE نہ صرف اس لحا سے اپنی اہمیت رکھتا ہے بلکہ UAE اس وقت دیکھا جائے تو اپنے فانو پولیسی کے وجہ سے دنیا کے تمام ممالک کو acceptable ہے باوجود اس کے کہ اس کا ایران کے ساتھ بہت زیادہ تناظر رہا آہ وہ آہ larger from and smaller from جو جزیریں ہیں اس پر تو اس کے باوجود اس نے ان سے اپنے دو طرفہ تعلقات میں trade کو بھی بڑھاتے رہے اور گفتگو کو بھی جاری رکھتے رہے تو اس لحاظ سے ان کو دیکھا جائے تو ان کی پولیسی ہر ایک سے اپنا فائدہ اٹھانے کی جو کہ امتحق front ہے اب رہا سوال کہ ہمارے سربراہان اتنا اپنے آپ کو comfortable کیوں محسوس کرتے ہیں وہاں وہ اس لیے کہ UAE جیسے ملک یا سعودی ربیس میں شامل ہے کچھ اور ممالک بھی لیکن زیادہ تر یہ ہے ہمارے گلف پرنٹریز کے وہ آپ پر investment کرتے ہیں اس کے دو وجوہات ہیں ایک تو وہ اپنے مراسم کو پرانے مراسم کو آگے لے کے چلنا چلتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں پہلی بات وہ tribal طریقہ اور وہ عرب کا طریقہ دوسری بات کیونکہ ابھی modern دور میں کوئی tribal طریقہ کوئی عرب طریقہ کوئی اور طریقہ اپنے ملکی مفاد کو compromise کرتے ہوئے نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے مقدم UAE کا باقی ملکوں کے طرح وہ یہی ہے کہ اپنے ملک کا interest اور مفاد کیا ہے اب آجاتے ہیں کہ ہم جو یہ چھے بلین کا گیپ ہے جس میں ہمارے پرائیم نیسٹر چار مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں ایک دفعہ ہوندہ سائیڈ لائن پیریس میں کر چکے ہیں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے اور تین مرتبہ تیلیپون پر گفتگو کر چکے ہیں تاکہ ہمیں یہ جو آخری دو قصدیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں تو اس سلسلے میں اگر ایسا سلسلہ یہاں ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ انویسمنٹ کے لیے جو تقریباً پانچ بلین کی انویسمنٹ کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے یوئی اور سعودی رب اس معاملے میں تو یہ جو ہمارے اکابرین وہاں بیٹھیں ہیں وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ زہر ہے وہ اپنا مفاد دیکھیں گے اپنے آپ دیکھیں گے کہ بھئی ان کے ایسے طریقہ کار ہونے چاہیے کہ جس کے تحت انہیں فائدہ پہنچے میں آپ کو ایک چیز بتاتا جائے ایسے سلات کے بھی جس وقت پرویز مشرف کے زمانے میں یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو اس ستک انٹریسٹ تھے ہمارے سربراہان کے کہ اس انٹریسٹ میں وہ اپنے جو ایگریمنٹ تیار ہوا اس کا دو سو پچھتر یا دو سو ستتر پیراگراف ایسا ہے کہ جس میں انہوں نے ایسا کلاس رکھا اب اس کو تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا اگر اس پیراگراف کو میں بتانا چلو کروں لیکن اس پیراگراف یہ ہے کہ جب ہم اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہم تھرڈ پارٹی کو لے کے جو ہمارے فیدے میں جو ہائر سائیڈ کی ایویویشن ہوگی ہم اس کو وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا پاکستان کو جس کے وجہ سے ابھی تک کریں اگر ہم اس کو ان چیزوں کی کی وجہ سے اس میں کوئی نرمی دکھلا دیتے ہیں تو قومی لحاظ سے اس کا کافی نمصال ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اس دفعہ یہ ہوگا لیکن اس دفعہ کیونکہ آپ کے لیے ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے اور خورت کی معاملت اس میں شامل ہوگئی ہے فیسلیٹیشن کاؤنسل جو بنایا گیا تو اس سے یہ امید یہ تبقہ کی جا سکتی ہے کہ شاید ایسا ہونے نہ دیا جائے لیکن ہماری ویڈنے سے پاکستان کی چاہے وہ انڈس مارٹن ٹریٹی ہو چاہے ریکورڈ ہو بلکو ٹھیک ہے بھی کچھ چیزوں ہوں کے حوالے سے سوالات میں نے کرنے میرے ساتھ رہیے گا حفیظ بھی اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان کو لیڈ کر چکے ہیں ہمارے لیڈرز میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال سے کیا گفت و شنید جب بہت لوگ سنتے تھے تو میں تنی توجہ نہیں دیتا تھا تو میں ان کی تقاریر جو ہے جو سنی ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی سادش ہو رہی ہے اور میں تو پاکستانی ہوں پاکستان میں نہیں یہ تھے بڑی آداش کم ہے دو چودہ کے اندر جون جولائی میں لنڈن کے اندر تارو قادری صاحب بلیت سے آ گئے تھے جانگیر ترین صاحب اور شاید علیم خان بھی ساتھ گئے تھے یہ یہ یہاں سے گئے تھے چودی شجاست صاحب پر 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 علیس صاحب پہ پہ گیا تھے اور ان کی لنڈن میٹنگ ہوئی تھی اور دوزا چودہ کا دھرنہ پلان کیا گیا تھا آداش کو مزید آپ دکھا دیں کہ آپ دوزا چھے دوزا ساتھ میں مشہر ہوگے اخلاب بھی لنڈن کے اندر آپ لوگ میٹنگ ہوتی رہی سیٹوں کی ہارے کو پتہ چل گیا ہے پہلے تو آپ کا سوال میں اس میں یہ بھی فٹ ہو جائے گا کہ الیکشن ہوں گے سرور لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اکٹوبر نومبر سے بجائے شہر تین چامین اور ہو جائیں اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مکو ٹھپنا جو ہے یا اس کے بعد دیکھیں حالات کیسے ہیں تو اس کے لیے مجھے بس یہ ڈل لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ملک کے اندر ایک پینک اور ٹیرر کھلا رہے ہیں وہ فائدہ بھی اس کا ہوتا ہے لیکن اس کے دور اس نتائج بہت ہی خراب نکلتے ہیں ورحال دیکھیں کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتا ہوں کہ یہ کٹائی کا وقت ہے یہ جو کچھ ہونے یہ ہونی نے ہو کے رہنا ہے یہ سارے کچھ کرتے رہے ہیں یہ حکومت جو بھی بنے گی دیر پا نہیں ہوگی آپ مجھے آپ بھی لکھا دیں یہ کو دے دیں حکومت اس کو کے ساتھ کھڑے امریکہ ساب کے ساتھ کھڑے یہ اور قسم کی بحث ہے لیکن اس کے اثرات ہونے ہیں اس ہی پاکستان کا تائین کرنا ہے امریکہ پاکستان اینارکی چاہتا ہے چاہیے چائنا پاکستان میں چاہیتا ہے چائنا کے اوپر اسے اثرات پڑیں گے تو یہ ایسی تین برجن ہمارے پاس ہیں کنونشن لیگ کا کاف لیگ کا اور فنکشن لیگ کا تو یہ اس کا ایک نیا آ جائے گا مجھے تکلیف یہ ہے کہ نواز شیف جو پاکستان کے انتہائی پاپولر اور ایک میچر پولیٹیشن کی کس کس پر بھیرے تھے اگر نے تعریف کی نواز شیف نے باجو کا extension نہیں دی سارے لوگ متفق تھے اس کے اوپر خود اس کو دینا چاہتے تھے اس کا مطلب ہے کچھ تو تھانک ایک بندہ پوری حکومت باجو کا extension دے رہی ہے سعودی ایبیہ سے باجو آ رہی ہیں جی کہ وہ اسے جو رولر ہیں وہ باجو extension دینا چاہتے ہیں امریکہ دینا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے اور سارے لوگ لندن بیٹھے ہیں ایک بندہ ڈٹک کیا اسے نہیں دی تو اس کے اب ہمیں مسئل انون کو کی ہے لیکن بد کس وقت ہمارے ساستدان ہیں کہ آج بھی انہوں سبق نہیں سی کیسے اور وہ اس کے ہمیشہ شریک بن جاتے ہیں بلکل آپ کو پوائنٹ آ گیا ڈیبیٹ آگے لے کے بڑھتے ہیں ڈاکٹ صاحب سر یہ فرمائے کہ جہاں بہت سارے بھی ڈی جی آئی اس پیار صاحب نے اس کے حوالے سے پریس کانفیس کی اور اپنا نکتہ نظر سامنے رکھا اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کا بینچ اس کے حوالے سے بات بھی سر ہم یہ بہت 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 سپریم کورٹ میں اس وقت یہ بیس ہے کہ جانے جانے چاہیے کیس نہیں جانے چاہیے لیکن ہم آئین کی تو بات کر سکتے ہیں کہ آئین میں کیا ہے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اپ جو ہے اس میں کیا یعنی خانون میں کیا ہے ہم یوتیو بات کر سکتے ہیں ریگولیشن کیا کہتے ہیں اور انسٹرکشن کیا کہتے ہیں میں آپ کو اس کی تفصیل بتا لیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آئین میں ایک پچھت آرٹیکل ہے اور آرٹیکل ہیں تو جس کی سٹرنگ سے ایکٹ بنے ہے اور وہ ایکٹ ہے ایم پی ایم ایل جس کو کیا آرمی ایک بھی کہہ رہے ہیں اس کے تحت ٹپٹی ٹو ہے اور باقی اس میں بھی سیکشن ہیں جس کے تحت ٹرائل کیا جاتا رہا ہے اس کی تفتیش کے دوران ایسے ثبوت ہیں جو کہ ملٹری کے معاملات کو نقصان پہنچ جاتا ہو اور خاص طور پر ملٹری انسٹالیشن چاہے وہ آفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت ہو یا فیزیکل عملے کے تحت ہو یا کسی کانسپیرسی کے ذریعے ہو یہ تمام کے تمام عوامل اس چھتری اور اس زمرے میں آ جاتے ہیں یہ تو رہی اس کی قانونی بات اب یہ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے آپ باری لی ہے کچھ نے بار بار اپنی بار لی ہے کچھ نے ایک بار لی ہے جیسے پی ٹی آئی ہے تو ان کو اگر اس کا احتمال تھا تو اسے سمجھ میں چینج کر دیتے ایکٹ کو چینج کر دیتے سلائی ہو جاتا کوئی سیویلیان کسی لحاظ سے کسی صورتحال میں نہیں ہوتا اب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ برطانیہ میں بھی ہوتا ہے اگر ملٹری انسٹالیشن سپیس قسم کے حملے ہوں تو وہاں بھی ان کے پاس ملتے جو کے قانون ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا میں تو ہمارے طرح کا قانون ہے تو اس لحاظ سے وہ سکتے لے سوال کہ وہاں کورٹس ملٹری کیوں نہیں بنتے ہیں ہم نے ملٹری کورٹ کو مختلف مارشل لاؤں کے عدوار میں جو ہم نے بنایا اور اس سے جو ریزلٹ آئی ہیں اس میں دنیا اقوام کو احتمال پیدا ہوا ہے دنیا احتمال نے اقوام نے یہ ہیمن رائٹس کے زمرے میں اس کو کرتے رہے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں خود یہی پولیٹیشن جو اس وقت حکمران ہیں یہ خود بھی دیتے رہے ہیں اور آج والے بھی دے رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے اس معاملے میں بدنام ہو گئے ہیں لیکن قانون اور آئین اپنی جگہ پر موجود ہے اگر کسی کو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو چینج کر دے آج نہیں کرے پہلے نہیں کیا تو آپ کر دے اس معاملے کو لیکن اس وقت قلق کا یہ قانون ہے اب جو ہمارے پاس موجود ہے جو کہ اس دیفنیشن میں آتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں کہ اے آر آر یعنی آرمی ایکٹ اور اے آر آئی یعنی آرمی ایکٹ ان انسٹرکشن کیا یہ چیزیں ان قائد قانون اور آئین کے مطابق کور ہوتے ہیں اگر سپریم کورٹ ہماری اس معاملے کو ایجزائمن کر کے فیصلہ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرمی کو بھی قابل قبول ہوگا اور وہ سیاسی جماعت بھی قابل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ حالات ہوئے ہیں جس طریقے سے ہمارے انسٹاللیشن پہ حملے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہماری اس حملے کے نتیجے میں تو ایک چلے قانون ٹوٹا ہے جو کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے اور جگ رسائی ہوئی ہے پاکستان آرمی دنیا کی مضبوط ترین آرمیوں میں سے ایک ہے اور وہ اس کی انسٹاللیشن پہ ہوتا رہا ہے پوری دنیا میں یہ پوری دکھلائے گئے ہیں تو ہم نے جس ادارے کی آپ یاری کی ہے اپنے خون اور پسینے سے اپنے ٹیکس کی پیسوں سے جس کو ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے اگر اس کو ہم کمزور کرنا شروع کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں تو اس کا وہ ایک پیلو جو کہ اس کا فلسفیانہ پیلو ہے منطقی پیلو ہے جو قانونی پیلو ہے برکو ٹھیک ہے بہت آپ نے ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے اپینین دی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب سوال آپ سی 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 ملیٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہے نو میں جو کچھ ہے اس کی کوئی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو پہلا ظلم کی ہے اس کے اوپر اس نے ریزنز دی ہے اس کے اوپر جہاد دی ہے اس کے اوپر کوئی وجہ بتائی ہے اور تین چار دن پہلے تو ایسے شکیو القلب قسم کے شکاوت والے قیلس قسم سٹیٹمنٹ دیا ہے مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پھر گفتار کر گئے تو پھر یہ ہو گا اس کا مطلب ہے ان کو اس کی ان تینسٹی کا پتہ ہی تھا لیکن جو دوسرا سا ظلم کیا جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں دبل جیپرڈی ایک تو یہ نو مئے کا واقعہ تھا جو کہ پاکستان کی فوج کی توقیر وقار ان کی عزت خاک میں ملا کے چلا گیا دنیا میں جگ گھنس آئی ہوئی انڈیا کے اندر اس کے شادیان بجے اور ایک ایسی چیز جس جو ہماری سالمیت کی زامن ہے اس کی ساری خرابیوں کے باوجود انہوں نہیں ہماری فاضل کرنی ہے ان کا اس طرح کا تحصیق ان کے ساتھ ہمیں سلوک تو اس کے اوپر دوسری جو میں جیپڈی کہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے اسی وقت بھی کیمپین چلا دی کہ یہ دائرے نے اپنے طور پر خود کرایا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے اس چیز پر زیادہ تکلیف کا ہزار کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر کے اندر کوئی قتل ہو جائے اور کہے کہ جی اس کے اندر گھر والوں کو شاملے تشویش کر لو ان کا بھی کرو یہ ایک پلوٹ تو نہیں ہے آج تک یہ جب بات کہتے ہیں کہ جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے تو وہ ان کو مطلب ہر ایک سمجھ آتا ہے کہ ان کا مطلب ابھی یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی سوروار نہیں آجائیں کہ اس کے کیسے ملٹی کوٹ میں چلنے چاہیے نہیں چلنے چاہیے سزا تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے اس کے اندر ملوث ہے چائے کو میرا بیٹا ہو اور چائے میرا کوئی بھائی ہو اصولی طور پہ چائے مجھے اچھا لگے نہ لگے چائے میرے پہ کتنی تکلیف کجرے اصولی طور پہ اس کا حساب کتاب ہر سکوت ہونا چاہیے جہاں ملٹی کوٹ کا تعلق ہے اگر میں یہ کہوں کہ جی میں اس کو مائن نہیں کرتا ہوں کہ جو ملوث ان کے ہو جائے لیکن اصولی طور میں ایسی سپورٹ نہیں نمائندہ سمجھتا ہے کمت میڈیا کا بندہ آپ ایک مجھے دکھا دیں جی فلا میڈیا کا جو بندہ اس کا نام ہو اسے ملٹی کوٹ کی سپورٹ کی یہ میں نے ٹی وی پہ بھی کہ میں ڈسکلیمر لے لیں لیکن یہ بتا رو کہ اس ہی سپورٹ نہیں کروں گا دوسرے ملٹری کوٹ کے اندر ایک اور چیز ہونی ہے اور وہ نے بھی وہ طریقے سے ہر پاکستان کے اندر دوسرے سویٹی کے جو اپنے رہنما حصول ہیں اس کے اندر بھی جو فیر ٹرائل ہے جو آرٹیکل ٹین اے پاکستان کا آئین پاکستان دیتا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہر شہری کو فیر ٹرائل ملے گا فیر ٹرائل کا مطلب سارے سمجھتا ہے کہ آپ کو ایک سویل کوڈ کے اندر ٹرائل ہو ٹرانسپیرنٹ ہو اسی ایک اپیل ہائی کوڈ کے اندر ہو اور اس کی کم از کام دوسری اپیل سپریم کوڈ میں کئی کیسز میں تو ایک اپیل سیشن کوڈ میں میں ہوتی ایک جو ہے ریویو کی اپیل ہائی کوڈ میں بھی ہو جاتا سپریم کوڈ میں بھی انہوں نے دے دیا اپیل ریویو کی اب یہ ہوتی افیٹر اس لئے سیول سویٹی نے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے جو لیگل فیٹینٹی ہے وہ اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گی چاہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پبلک کے اندر آ کے کہیں گے بھی سری تو افس ان بڑک کے ساتھ جو حکومت کے اندر اپنے مقلاء ہیں سوائے فروغ نصیم شاید ہے جو کہ ادھر بھی سپورٹ کرتا رہا ہے ادھر بھی سپورٹ کرتا رہا ہے ایسے بندوں کی کیا عزت آ کیا وکھا رہا ہے میں یہ سمجھ تاؤں کہ جو مجھے جس بات کا خط ہے ملٹری ٹرائل جو ہیں صاحب کے حق میں چلے جائیں گے آچھا یہ سمجھ نہ ہوگا کہ اپٹکس ہوتے ہیں ایک تاثر ہوتا ہے اور ملٹری کوٹ سے صاحب کو مظلوم بنا دین ہیں بہتر ہے کہ شویلین کوٹ میں ان کو سزا بے شک انٹی ٹررس پلاؤز ہمارے حضب دست ہیں کوٹ ہماری کمال کی ہیں ان کے اندر منپلیٹ کر کے جو ہماری ستر سال سے کر رہی ہے وہاں سے سخت ترین سزائیں دلا دیں ملٹری کوٹ کے اندر انہوں نے ان کو سزائے موت دے بھی نہیں سکتی لیکن ملٹری کوٹ کے اندر دونوں امکانات موجود ہیں سزائے موت کے بھی اور مرکیت کے بھی اور یہ وہ چیز ہے جو کے ایک تاثر جو بھیجے گی جو آپ تکسی بات ہے جب کہ ایک پولیٹیکل حقیقت ہے نواز شریف کیوں زمینی حقائق مختلف ہوں گے ٹھیک ہے ٹائم کی کچھ کمی ہے ڈاکس آپ سے لاس کوسشن میرا اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بریف اور پریسائز اگر آپ ہمارے ناظرین کو انلائٹن کر سکیں سوال ایکانومی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ باوجود تمام تر جو ہمیں سننے کو ملتا شرائط آئیم ایف کی ماننے کے جتنے بھی آئیم ایف سمیت انٹرنیشنل فائنینسل انسٹیوشنز ہیں یا جتنے بھی ہمارے برادر ممالک ہیں اسلامی بھی ہیں اس کے اندر نون اسلامی کنٹریز بھی ہیں پیسہ اثر کوئی نہیں نکال رہا جس کو صحیح پیسہ کیوں ہے اس کے پولیٹیکل ریزن ہیں یا کوئی اور ریزن ہیں ہمارے اور پولیٹیکل اس لحاظ سے آ جاتا ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل ایرینہ میں کہ ہر ملک کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس میں ہے انہوں نے اپنا پختہ الائنس تو رکھا ہے ویسٹر فاس پور پر امریکا کے ساتھ اور اب انہوں نے جو شروع کیا ہے چینہ کے ساتھ وہ بھی میرے اپنے تجیئے کے مطابق امریکہ کی آشرباد سے یا امریکہ کی نو ابجیکشن سے کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ یقیناً اپنے پیسوں کی حفاظت چاہیں گے پہلی بات تو یہ ہے جو اس کا آرکومیٹیکل آنسر ہے وہ اس لیے چاہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو مل جاتا ہے تو انہیں پیسے دینے والے ممالک کچھ ہے وہ ہمارے بہت اچھے برادر ممالک کو نہ ہو انہیں یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ پاکستان پیسہ دینے کے قابل ہوگا آپ کا سو روپے پاس ایک سو اکتیس بلین ڈالر کے تقریبا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کو ملانی آ جائے تو سکسٹی ٹریلین روپے کے ہمارے کرزیں ہیں اور اس کے بعد ہمیں آٹھ بلین ہو نہیں رہے ہیں ہم سے آئی ایم ایف اٹک گیا ایکسٹرنل فائننسنگ پر اور ایک دو چیزیں تھی وہ تو خیر پوری کر لیں جو جلدی جلدی میں اجلت میں لیکن ایکسٹرنل فائننسنگ پر ابھی بھی اسٹاف لیبل کا معاملہ اٹکا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پرائم نیسٹر بھی تن مند دن کی بازی لگا رہے ہیں تو آپ کے سمال کا دولہ انہوں میں جواب یہ ہے اس وقت آپ کے برادر ملک وہ آپ کی مدد اسی صورت میں کر خیر میں آپ کی مدد کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا حافظ اللہ خان نیازی صاحب صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین حالات حاضرہ صاحب کو آگا رکھیں گے کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ